بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے یوٹیوب چینل کے دوستوں آج ہماری منزل ہے سلطنت اومان ہم آج آپ کو مسکت شہر سے دو سو کلومیٹر دور لے جا رہے ہیں اومان میں یہ یونسکو کی واحد ورڈ ہیریٹیج سائٹ ہے ہمارا پڑاؤ اومان کے خطرناک اور تاریخی قصوہ بحالہ میں ہوگا جو کہ نزوہ شہر کی حدود میں صدیوں سے آباد ہے اس شہر کو جنات کا شہر بھی کہا جاتا ہے آج میں آپ کو لیے جا رہا ہوں بحالہ شہر میں بحالہ فوٹ دکھائیں یہ قلعہ کچھی اینٹوں مٹی اور ریت سے تعمیر کیا گیا تھا میرے اس سفر میں میرے بہت ہی عزیز ترین بھائی صغیر بھائی تنویر بیٹا اور میرے بھانجے سوہل صاحب میرا ساتھ دے رہے ہیں تو آئیے بحالہ فوٹ کے اندر چلتے ہیں صغیر بھائی صوہل بیٹا اور تنویر بیٹا میرے منتظر ہیں میں کیونکہ آپ کے لیے ویڈیو بنانے میں مصروف ہوں لہٰذا انہیں کچھ دیر میرا انتظار کرنا پڑتا ہے جس کے لیے میں معذرت خواہم آپ دیکھ سکتے ہیں کہ صغیر بھائی میرے منتظر ہیں قلعہ کے اندر منتظرین میں سے ایک صاحب سوہل بیٹے تنویر بیٹے اور صغیر بھائی کو یعنی ہم سب کو قلعہ کی تاریخ کے بارے میں آگاہ کر رہے ہیں جو کچھ انہیں معلوم ہے یہاں پر گائیڈ کی سہولت نہیں ہے جیسی نزوہ فورٹ میں تھی سلطنت امان مشرق وستہ کا ایک چھوٹا سا ملک ہے لیکن خوشحال ہے امان میں بہت سے قلعے ہیں لیکن بہالہ ایک تاریخی قیلہ ہے دوستو جو چیز سلطنت امان کو باقی ملکوں سے علیدہ کرتی ہے وہ یہ ہے کہ کئی صدیوں بیشتر اس ملک میں کالے جادو کا عام چلن تھا ہر گھر میں لوگ کالا جادو کیا کرتے تھے یہی وجہ ہے کہ آج بھی امانی پولیس ایسے لوگوں کو گرفتار کرتی ہے جو کالا جادو کرنے میں لگے ہوتے ہیں اس ملک میں جنات سے جڑی بہت سی کہانیاں مشہور ہیں امانی لوگوں کا آج بھی یہ ماننا ہے کہ ہمارے ملک میں آج بھی چھوٹے بڑے پہاڑوں یا درختوں پر لاکھوں کی تعداد میں صدیوں سے جنات کا بسیرہ ہے امان میں یہ بات بھی مشہور ہے کہ وہاں رات کے وقت تیکسی میں بیٹھنے والا شخص غائب ہو جاتا ہے یا اس کی شکل بدل جاتی ہے یہ سب کہانیاں سچی ہیں یا جوٹھی اس بارے میں تو کچھ نہیں کہا جا سکتا البتہ یہ کہانیاں بحالہ میں ہر دوسرا آدمی آپ کو سنا نظر آئے گا اس قلعہ کی تعمیر میں کچھی اینٹیں مٹی اور چونے کا استعمال کیا گیا تھا بحالہ قلعہ کو انیس سو ستاسی میں یونیسکو کی طرف سے عالمی ورثہ قرار دیا گیا بحالہ فورٹ کو دنیا کی سب سے خطرناک اور عجیب جگہ مانا جاتا ہے اومان میں رہنے والے اکثر لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ قلعہ جنات نے بنایا تھا اور کہا جاتا ہے کہ جنات نے اس قلعہ کو صرف ایک رات میں بنایا ایک رات میں اس قلعہ کو تعمیر کرنے کے پیچھے بہت سی کہانیاں مشہور ہیں کہتے ہیں کہ آج سے سات سو سال قبل جب بیرونی حملہ آوروں نے اس شہر پر حملہ کیا تو اس شہر پر حکومت کرنے والے حاکم وقت نے جنات سے مدد مانگی سوچ بچار کے بعد تیہ ہوا کہ کوئی ایسا کام کیا جائے کہ بیرونی حملہ آوروں سے بچاؤ ہو سکے تو اس وقت کے حاکم کے کہنے پر جنات نے ایک ہی رات میں یہ قلعہ بنا ڈالا حملہ آور فوج نے صبح اپنے سامنے ایک آلی شان قلعہ دیکھا جو ایک دن بیشتر وہاں موجود نہ تھا تو حملہ آور فوج گھبرا گئی اور اپنا سارا سامان چھوڑ کر بھاگنے کے اور اس طرح شہر بیرونی حملہ آوروں سے محفوظ رہا یہ تو وہ کہانی ہے جو زبان زد عام ہے لیکن دوستو تاریخ دانو کی اس بارے میں علیدہ رائے ہیں ان کا کہنا ہے کہ بارویں سے پندرویں صدی کے درمیان بنو نبہان قبائل جو کہ اس شہر پر حکومت کرتے تھے انہوں نے اس قلعے کو تعمیر کرایا انیس سو پچانوے میں اس قلعے کو محفوظ کرنے کے لیے اقدامات کیے گئے اس قلعے کی رینوویشن کی گئی نہ کہ بحال مقصد اس قلعے کی بحالی نہ تھا بلکہ رینوویشن کے بعد یہ قدیم کی بجائے نیا قلعہ دکھنے لگا اصل عبارات مٹی ریت اور چونے سے تعمیر کی گئی تھی لیکن اس قلعہ کی بحالی کے وقت پتھر اور سیمٹ کا استعمال کیا گیا اور سیمٹ کے پلستر کے بعد پرانے دیواریں نظر نہیں آتی قلعہ کی بیرونی دیواریں گر چکی ہیں جو کہ آبادشی بھی ایک مسئلہ ہے اور آبادی بڑھنے کی وجہ سے قلعے کی ارد گرد عمرات کی تعمیر کا کام بھی زور شور سے جاری ہے یہ ایک حقیقت ہے کہ بحالی قلعہ ایک تاریخی حیثیر رکھتا ہے اگر آپ بغیر گائٹ کے اس قلعہ کی تاریخ جانے بغیر قلعہ دیکھنے جاتے ہیں تو یاد رکھیے یہ ناممکن ہے کہ قلعہ میں تعمیرات کی گئیں عمرات کے بارے میں آپ جان سکیں کہ ماضی میں جب یہ قلعہ آباد تھا تو ان کمروں کا کیا استعمال تھا کیونکہ قلعہ میں کسی قسم کی کوئی معلومات مہیہ نہیں کی گئیں بحالی قلعہ کو دیکھنے کے لیے ٹکٹ لینا پڑتا ہے ہم پھر سنی سنائی باتوں پر آتے ہیں امانی لوگ اس قلعہ کو بہت ہی خطرناک جگہ سمجھتے ہیں اور مانتے ہیں کہ آج بھی اس شہر اور قلعہ میں لاکھوں کی تعداد میں جنات آباد ہے بحالی شہر کے بارے میں یہ بات بھی زبان زدہ عام ہے کہ یہاں گھروں میں اچانک آگ بھڑک اٹھتی ہے جب یہاں کے لوگوں سے بات کی جائے تو آواز دھیمی رکھتے ہیں ان کا خیال ہے کہ ہماری آوازیں جنات سنتے ہیں اور ہمیں نقصان نہ پہنچا دیں دوستو بحالہ شہر میں رہنے والے ہر آدمی کے پاس جنات سے جڑی اس قسم کی بے شمار کہانیاں ہیں یہ سچی ہیں یا جوٹھی اس بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا بارحال بحالہ کے لئے کے کچھ حصوں کو رینویٹ کیا گیا ہے اور پرانی امارتیں بھی موجود ہیں میری آج کی کہانی یہاں ختم ہوتی ہے آپ میرے ساتھ بحالہ کی لوگوں کو دیکھنے کے لئے جڑے رہے میں آپ تمام دوستوں کا شکریہ آدھا کرنا چاہتا ہوں اور ایک بار پھر ارض کرتا ہوں کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے سبسکرائب کریں تاکہ میری حوصلہ افضائی ہو سکے لائک کریں شیئر کریں اور کامنٹ ضرور دیں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو کیسی لگی اس لئے کہ آپ کی رائے کی روشنی میں ہی میں کچھ آگے بڑھنے کی جسارت کر سکوں گا اور میری حوصلہ افضائی ہو سکے گی میرے ساتھ اس سفر میں بھائی سگیر صاحب تنویر بیٹا اور سوہل بیٹا نے میرا ساتھ دیا اور اس ویڈیو کو بنانے میں میری مدد کی انشاءاللہ کسی اور مقام پر ملیں گے ابھی میں سلطنت اومان میں موجود ہوں یا پرانی امارات بھی دیکھ سکتے ہیں کہ وہ اپنی پرانی شکل میں اب بھی موجود ہیں اللہ تعالی ہمیں ہمت اور توفیق دے کہ ہم اپنے ورثہ کو سبھال سکیں اور آنے والی نسل کو دکھا سکیں السلام علیکم